سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ نے مسلمانوں کے گروپ کے جانب سے آیودھیا میں رامندر کی تعمیر کے لیے بنایا گئے ٹرسٹ کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے انہوں نے ٹرسٹ کے دس ارکان کو لکھی گئے مکتوب میں اپیل کی ہے کہ مسلمانوں کی خبر پر نیا رامندر نہ بنائیں انہوں نے لکھا کہ آج بھلے ہی وہاں پر قبور نظر نہ آ رہی ہے لیکن وہاں کی چارتہ پانچ اکر ارازے پر مسلمانوں کی خبریں تھی تو ایسے میں وہاں مندر کی تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے مکتوب میں تاریخی کے حوالے سے اس بات کی نشان نہیں کی گئی ہے کہ اٹھارہ سو پچپن کے فسادات میں پچھتر مسلمانوں کی جانے گئی تھی اور ان کی دتفین یہیں عمل میں آئی تھی مکتوب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات پر غور و فکر ضرور کرنی چاہیے کہ کیا رامندر کی بنیاد مسلمانوں کی خبر پر رکھی جا سکتی ہے اس کا فیصلہ ٹرسٹ کی انتظامیہ کو کرنا ہوگا